بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کریں ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے بارے میں ویٹامن ڈی کی کمی سے ہمیں کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی علامتیں بتائیں گے کن کن لوگوں کو ہوتی ہیں تو آپ کو پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں آپ سے گزارا چاہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمیٹس کریں دوستو چاہیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے وہ ہم کریں گے کوات مدافعت کے بارے میں اس کے ویٹامن سی کے بارے میں ویٹامن ڈی کے بارے میں کیلشیم کی کمی کے بارے میں اب اگر ویٹامن ڈی کی کمی ہے تو سب سے پہلے کیلشیم کی کمی ہوگی اس کے بعد ویٹامن سی کی کمی بھی لازمی ہوگی اب اس کا نقصان کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر ویٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہوئے گی اور کیلشیم کی کمی جب آئے گی تو آپ کی پنڈلیوں میں درد ہوگا آپ کے دانت بھربرہ شروع ہو جائیں گے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں بھربری شروع ہو جائیں گی آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا اور آپ کے اندر جو نا قوت مدافع جو امیون سسٹم ہے وہ کم ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ ویٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے اندر بیماریاں زیادہ حملہ کریں گی آپ کو دمہ ہوگا نظرہ زکام ہوگا ٹی بی ہوگی بال گرنا اسابی کمزوری اسابی نظام آپ کا کمزور ہو جائے گا ازلات آپ کے جانا پھڑ پھڑانے لگے جائے گے آپ کے فریکچر ہو جائے گا بون میں بہت جلدی آپ کی ہڈیوں میں طاقت نہیں رہ گی انفیکشن ہو جائے گا مسلز پہن ہوں گے ناخنوں کا خراب ہو جائے گا ہائی بلیڈ پریشر جوانی میں بھی آپ کی عمر زیادہ لگے گی بچوں میں خاص طور پر ان کی قد کا نہ بڑھنا ان کی شیپس اس کی سٹرکشن جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جائے گی دانت کا ٹیڑا پن اس کی گروہ جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جائے گی اس کا صحیح طریقہ دانت نہیں نکلیں گے آگے پیچھے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ساتھ میں ٹوٹتے بھی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تب بھی آپ کے اندر ویٹیمن ڈی کیلشم اور ویٹیمن سی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں سٹریس ہوگی کیلشن ڈپریشن ہوگی اور اس کے علاوہ تھکاوٹ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے پٹیوں میں درد ہوتا ہے سینہ خاص طور پر بچوں کا باہر نکلاتا ہے یہ خاص نشانیا ویٹیمن ڈی کی کمی سینہ ایک ٹوکرے کی مالد باہر نکل آئے گا فریکچر زیادہ ہونا لگ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے اندر انفیکشن زیادہ پیدا ہونا لگ جائے گا مسلز ڈیمج ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ویٹیمن ڈی کیلشم کو بھی جذب کرنا میں مدد دیتا ہے کیونکہ اگر کیلشم کی کمی ہوگی تو بیماری کی شدد سب سے زیادہ ہو جائے گی اور ویٹیمن سی بھی اسی زیادہ میں آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اگر کمی ہوگی تو یہ اس کے نقصانات ہیں تو قد نہیں بڑھتا سب سے مہین چیز دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے کوہ تو مدافعہ کم ہو جاتی ہے یہ کوہ تو مدافعہ جو ہمارے ہمونسسٹم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جو یہ کمال کی چیز ہے وجہ سے ہوتی ہیں اگر ہمارے ہمونسسٹم کمزور ہو جائے تو یہ ہمارا جو ہمارے اندر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہمارے ہمونسسٹم کیا ہے ہمونسسٹم ہماری قوت باہ یعنی کہ قوت مدافعہ پیدا کرتے ہیں احساس کم طریقہ جو شکار لوگ ہوتے ہیں ان میں ہمونسسٹم کم ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے ہمونسسٹم دوک طرح کے ہوتے ہیں ایک نیٹ ہوتا ہے انیٹ سسٹم جو ہمارے پیدایسی سسٹم ہوتا ہے ایک ایک وائرڈ سسٹم جو اس کے بعد پیدایسی سسٹم کے بعد دوسرا سسٹم آتا ہے اب بھی اس کی بارے بارے میں بتائیں گے کہ انیٹ سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے بیماری اسی میں جاتی ہے وہی سات آٹھ دن اسی پہ ورک کرتا ہے وہی بیماری اسی کے خلاف جو نہ وہ اناثر پیدا کرتا ہے جب وہ سیلز پیدا ہو جاتے ہیں اگر اس کو توڑتا ہے اس کے بعد توڑ پھور کے چھٹے چھٹے پیس کر کے پھر وہ ایکوئر سسٹم کو سینڈ کر دیتا ہے اب ایکوئر سسٹم کا کیا کام ہے وہ ہمارے اندر انٹی بارڈیز پیدا کرتے ہیں اب انٹی بارڈیز جو ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو زہر ہے جو بھی بیماری ہے ویرس ہے کوئی بھی آپ کے اندر کرونک ڈیزیز ہے کینسر ہے کچھ بھی ہے تو وہ اس کو جو نا مار پھنکے گی اس کو بھگا دے گی آپ کے اندر جو نا طاقت اور قوات مدافعہ زیادہ دے گی اب اس میں اگر سب سے پہلی بات ہوئے اگر ہمارے اندر ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ویٹامن ڈی کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے ویٹامن سی کی کمی ہوگی کیلشم کی کمی ہوگی اور جو ہمارا پیدایشی سسٹم ہے جسے ہم انیٹ سسٹم بھی کہتے ہیں وہ اتنا ورک نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو پیسے توڑتا ہے جو نا سرز وغیرہ کو توڑتا ہے جو ڈیزیز کو توڑتا ہے تو وہ جو نا اتنا زیادہ نہیں کر سکے گا وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ زیادہ وہ ہمارے اگر ڈیلیور کرے گا اب ہمارے جو نا دوسرے سسٹم کو جو ایکوئر سسٹم ہوتا ہے جسے ہم ایڈاپٹیو سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو دے گا اب وہ کیا کرے گا وہ دو کرترہ کے انٹی بارڈیز پیدا کرتا ہے امینو گلوبلین این امینو گلوبلین جی اب یہ پیدا کرے گا جس کی وجہ سے جو ہمارے اندر انٹی بارڈیز پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ہماری ویرس کو ختم کریں گے لیکن اگر ویٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ بہت زیادہ انٹی بارڈیز پیدا کرے گا جسے ہم اکثر سیٹو کائنز بھی کہتے ہیں سیٹو کائن سٹروم ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیدا کرے گا ہمارا یہ جو ایکوائر سسٹم ہوتا ہے پھر یہ جو سیٹو کائن ہوتا ہے یہ کیا کرے گا یہ ایک تو ویرس کو مارے گا دوسری ہماری بارڈی کو بھی مارے گا بارڈی کو بھی ختم کرے گا اس کے لئے بھی ہمیں نقصان ہے کیونکہ ہمارے جگر سے جو ایکیوٹ فیس سسٹم پروٹین زیادہ بنتی ہے اور جونا یہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہے پی آرٹی ہوتا ہے جو ہمارے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے پروٹین زیادہ بننے لگ جاتی ہے اور جگر جونا ہمارا ایکیوٹ فیس پروٹین وغیرہ زیادہ بننے لگ جاتی ہے اور سیلز تباہ ہونے لگ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے اندر یہ موت تک ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ یہ پرابلم ہو جائے کوئی بیماری اٹیک کر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ ٹریک آ سکتا ہے اور بھی جتنی بیماریاں سب کا وہ نظام اسی میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا انٹی بارڈیز پیدا نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر وہ ویٹامن ڈی کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر کم ہو جاتی ہے اور ہمارے امیون سسٹم جو بلگو کمزور ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم اس کو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لئے ویٹامن ڈی کو بڑھانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ویٹامن ڈی ہمیں کن کن چیزوں میں ملتی ہے اب اس کا ہم آپ کو ٹریٹمنٹ بتائیں گے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سورج کی روشنی اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویٹامن ڈی ہمارے اندر کتنی ریکوائر ہوتی ہے کتنی لیول اس کا کتنا ہوتا ہے بیس سے پچاس ہوتا ہے جسے ہم نینو گرام پر ایمل بھی کہتے ہیں جو ٹونٹی فائیو ہیڈروکسی ویٹامن ڈی ہوتا ہے سورج سے جو ہمیں ویٹامن ڈی ملتا ہے وہ الٹرا ویلوٹ بی ریڈیشن سسٹم ہوتا ہے جسے ہم اپنے جسم کے اندر ابزورف کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر تین سے لیول سے اوپر آئے تو پھر جو ہمارے اندر ویٹامن ڈی بننے لگ جاتا ہے اگر اس سے کم ہے تو پھر ویٹامن ڈی نہیں بننے لگتا اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے اندر جلد آپ کی سخت ہے اور آپ کی ڈارک جلد ہے اور آپ کی پکی جلد ہے تو پھر بھی ویٹامن ڈی بننے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اور اگر آپ کی جلد بہت حساس ہے اور سفید گو رہے ہیں تو ویٹامن ڈی جلدی سورج کی روشن میں بنتا ہے دوسرا یہ سورسز کا یہ ہے دودھ اور دودھ بادام گاجر اور مکھن وغیرہ پنیر وغیرہ انڈے کی زردی اس سے ویٹامن ڈی آپ کو کافی مقدار میں بھی مل سکتا ہے اگر اس سے بھی آپ نہیں لے سکتے دوسرے آپ کو عام میڈیکل سٹوروں پر سپلیمنٹ بھی مل جاتے ہیں سپلیمنٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن کسی جوانا آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے کہ لے سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو ضرورت ہے کتنا آپ کو روزانہ کھا سکتے ہیں اس میں ایک کالسان ڈی گولی مل جاتی ہے جو لوگ اکثر کھاتے ہیں ایک روزانہ گولی آپ کھا سکتے ہیں سی اے سی ہزار سی اے سی پلس ہزار ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ ویٹامن ڈی کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس کریں ہمیں نیکس ویڈیو تک اجاز دیں اللہ حافظ